بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بھی کل ٹھیک ہوں گے میرا نام ہے عزاز علی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیوچرز کو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انیسٹڈ فاللوپ کے بارے میں جو کہ بے پناہ آسان چیز ہے اگر آپ لوگوں کو فاللوپ آتا ہے تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے صرف اور صرف آپ کو ایک منٹ درکار ہے یا اس سے بھی کم فاللوپ کی اگر آپ لوگوں نے ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ اوپر آئی پی کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے دو پارٹ ہیں یہ اس کا تیسرا اور آخری پارٹ ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آکن بھی کلک کریں سیلیکٹ آل کر دیجئے اور جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو کینڈلی ویڈیو کو لائک کر کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا تاکہ مجھے موٹیویشن ہو اور جو لوگ کمنٹس کرتے ہیں میں ان کا نام اپنی پروگرامنگ کی کوڈنگز میں بھی استعمال کرتا ہوں جیسے کہ آج ہم اس ویڈیو میں کریں گا سو دوستو چلیے لیٹس سٹارٹ دوستو پیشے سپرنٹ پہ جانے سے پہلے آپ کے چھوٹی سی بات بتا دوں گے فاللوپ کے اندر ہم ایک نمبر دے دیتے ہیں جتنا ہم نمبر دیتے ہیں وہ فاللوپ اتنی دفعہ گھومتا ہے اور اگر آپ نے اس لوپ کو سو دفعہ گھومائے گا تو وہ لوپ سو دفعہ گھومے گا اور وہ چیز اتنی دفعہ وہ کرتا جائے گا اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے نیسٹرٹ فاللوپ نیسٹرٹ فاللوپ کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ نے ایک فاللوپ بنایا اس کے اندر آپ ایک اور فاللوپ لگا دیں تو اب وہ کام کس طریقے سے کرے گا وہ کام اس طریقے سے کرے گا فور اگزامپل آپ نے جو پہلا فال لپ لگایا ہے اس کو دو دفعہ گھمایا ہے اور جو نیچے آپ نے دوسرا فال لپ لگایا ہے اس کو آپ نے چار دفعہ گھمایا ہے اب ہوگا کچھ اس طریقے سے جب پہلا فال لپ گھومے گا جیسی وہ دوسرے فال لپ پہ جائے گا پہلے وہ دوسرے فال لپ کو چار دفعہ گھمائے گا جب وہ چار دفعہ گھوم جائے گا پھر پہلا فال لپ جا کے دوسری دفعہ گھومنا سٹارٹ ہوگا جیسی وہ دوبارہ دوسرے فاللوپ پر آئے گا تو اس کو دوبارہ وہ چار دفع گھمائے گا جب چار دفع گھما دے گا وہ فنش ہو جائے گا پھر دوسرا فاللوپ اپنا راؤنڈ کمپلیٹ کر کے سٹاپ ہو جائے گا تو یہ بہت آسان چیز ہے بس اس میں یاد رکھنے کی بات یہی ہے کہ پہلا فاللوپ جو ہوتا ہے وہ جب بھی دوسرے فاللوپ پر آئے گا جو اس کے اندر نیسٹ ہوا ہوئے اٹیشٹ ہوا ہوئے وہ پہلے اس کو پورا کمپلیٹ کرے گا اس کے بعد وہ اپنا پورا سرکل کرے گا جب دوبارہ سے دوسرا سرکل کرنے آئے گا تو دوبارہ اس کو پورا کمپلیٹ کرے گا پھر دوبارہ سے سرکل کمپلیٹ کرے گا تو اس طریقے سے اندر والا فاللوپ ہر راؤنڈ پر پوری دفعہ کمپلیٹ ہوگا پھر وہ بہر والا فاللوپ ایک راؤنڈ کمپلیٹ کرے گا یہ چیز بے پناہ آسان ہے سو دوستو آئیے پیچھے کمپیوٹر سکرین کی طرف چلتے ہیں اور میں آپ کو یہ فوراں سے سمجھا دیتا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کی لوجک بھی سمجھاؤں گا تاکہ جتنی بھی مشکل سے مشکل سچویشن ہو آپ اس کو دیکھتے ہی ساتھ ایک مسکرہات دیں اور سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے چلیں دوستو چلتے کمپیوٹر سکرین پر چلیں میں نے پائچم پر یہ ہیش لگا کے لکھا نیسٹڈ فور لو اب میں نے لکھا فور آئی ان رینج ون تو تھری یہ رینج جب بھی ہم لکھتے ہیں ون کاما تھری کر کے لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ون سے سٹارٹ ہوگا ٹو تک جائے گا تھری پرنٹنگ کروائے گا تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم فور لوگ دو دفعہ چلا رہے ہیں پھر کولن لگا کے نیچہ والی لین پر آیا ہم ہے میں نے لکھا پرنٹ پرنٹسز ایف کولن یہ لین میں آپ کو پوری لکھنے کے بعد سمجھاتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے سیلیش این آوٹر لوب رنس کرلی بریکٹ آئی کرلی بریکٹ کلوز اسپیس ٹائم دوستو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرنٹ کو لکھنے کے دو طریقے ہوتا ہیں یہ جو والا طریقہ ہے اس کا ساتھ کیا آئے اگر میں ایف لکھ دوں گا کوٹیشن مارس سے پہلے اور سیلیش این کا مطلب ہوتا ہے پہلے ون آئے گی پھر ٹو آئے گی وہ اس کو پرنٹ کر دے گا یہ اس طریقے سے وریبل کو پرنٹ کروانے کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے جو کہ سمارٹ بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہوتا میں نے آپ کو دونوں طریقے یوز کر کے دکھا دیا ہیں اب اس کے بعد میں نے دوسرا فاللوپ سٹارٹ کیا فور آئی ٹو ان رینج اب یہ دیکھیں یہ نیسٹڈ فاللوپ بننے جا رہا ہے ون کاما فور اور اس کا مطلب ہے یہ ون سے سٹارٹ ہوگا ثری تک جائے گا پرنٹ آئی اب دیکھیں یہ جو بھی آئی کے اندر ویلیو ہے نا وہ یہاں پرنٹ کر دے ٹھیک ہے اور ساتھ میں کیا کرے ایف لکھا کولن تاکہ یہ میں فورمیٹنگ کر رہا ہوں انر لیوپ رنس کرلی بریکٹ آئی ٹو کرلی بریکٹ کلوز ٹائمز تو یہ یہاں پر آئی پہ جو بھی یہاں اوپر والے فاللوپ پہ ویلیو آئے گی وہ یہاں پر پرنٹ کر دے گا اور آئی ٹو پہ جو یہ نیچے والا فاللوپ تین دفعہ گھومے گا اس کی ویلیوز وہ تین دفعہ یہاں پرنٹ کرے گا اور یہ والی ویلیو ایک ہی رہے گی یہ والی ویلیو تین دفعہ چینج ہوگی پہلے یہ آئی رنج ون ثری تک چلے گا پھر یہ والی لین پرنٹ کرے گا ٹھیک ہے پھر فور آئی ٹو ان رینج ون ٹو فور یہ تین دفعہ پرنٹ کرے گا ون ٹو ثری کر کے یہ پہلے ایک دفعہ چلے گا اندر یہ تین دفعہ چلے گا پھر اس کے بعد دوبارہ چلے گا دوسری دفعہ چلے گا باہر والا فاللوپ پھر اندر والا فاللوپ دوبارہ سے تین دفعہ چلے گا چلیں اب اس کو رن کرتے ہیں میں آیا میں نے یہاں پر رن پر کلک کیا جس طرح سے بتایا آپ کو واؤ چلیں تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں دیکھیں آؤٹر لوپ رن ون ٹائم جو اوپر ہم نے لائن لکھی بھی تھی پہلے فاللوپ کے بات پہلے وہ پرنٹ ہوئی اب دیکھیں انر فاللوپ تین دفعہ چلا دیکھیں یہ ون 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 وہ آئی کے اندر ویلیو ون تھی اور دیکھیں آئی ٹو کے اندر ویلیو آگے میں نے جو رنس کے بعد لکھا تھا ون ٹو ثری دیکھا یہ ویلیو وہی تین دفعہ گھوما اور انر لوپ رن ون ٹائم ٹو 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 ٹائم اسی طریقے سے جو میں نے سلیش این کر کے لکھا تھا اس کے بعد دیکھیں یہ گلین کا گہب آگیا ہے اس کے بعد دوبارہ آؤٹر لوپ رن ٹو ٹائم اور یہ نیچے والا لوپ دوبارہ سے انر لوپ پہ تین دفعہ چلا اور یہ ٹو بتا رہا ہے کہ یہ آؤٹر لوپ سیکنڈ ٹائم گھوم رہا ہے اور انر لوپ دوبارہ سے شروع سے گھوما ون ٹو ٹو ٹری کر کے سو دوستو اٹس سو آؤسم ٹھنگ آپ لوگوں کو ایک اور اگزامپل کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ کانسپٹ مزید پکا ہو جائے چلیں آئیے چلیں دوستو میں پہلے والا جو فال لوب لکھا ہوا ہے اس کو میں کمنٹس کر کے آف کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایکسی کیوٹ نہ ہو اور آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھ میں آئے اب یہاں میں نیو کمنٹ کر رہا ہوں اگزامپل ٹو کے نام سے اب میں نے اس میں ایک وریابل لیا پریفکس کے نام سے پریفکس کیا ہوتا ہے جو بھی نام ہو اس سے پہلے اگر کوئی نام آ رہا ہو اس کو پریفکس جاتا ہے مثال کے طور پر مسٹر ازازلی مسٹر is the prefix ازازلی is the name تو پریفکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی نام لکھا ہوئے اس سے پہلے مسٹر ہے ڈاکٹر ہے انچینئر ہے جو بھی ہے اس کو پریفکس کہا جاتا ہے تو اس کو میں ایک لسٹ بناتا ہوں اس کے اندر میں دو ویلیوز ڈالتا ہوں ایک ڈالا میں نے مسٹر کومہ دوسرا میں نے کوٹیشن مارک کے اندر ڈالا ڈیٹا سینٹسٹ اوکے یہ دو میں نے پریفکس اس لیے اب دوسرا میں لے رہا ہوں نیمز اس کو بھی لسٹ بناتا ہوں اور اس کے اندر اپنے سبسکرائبر کے نام لکھتا ہوں آدل حمزہ آدل اور حمزہ تو ایسے ہیں مجھے ہر ویڈیو پر سپورٹ کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں تھینکیو سو مچ حمزہ فاروق بھائی یہ بھی بہت زبردست موٹیویٹنگ دوستے میرے مویز مویز بھائی میری یہ ساری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور مجھ کو بہت سجیشنز بھی کرتے رہتے ہیں مجھ کو ای میلز کرتے ہیں مجھو سجیشنز کرتے ہیں تو تھینکیو مویز سو مچ for your love and efforts اس والے فارلوپ کے اندر میں ایک لینٹ کی اگزامبل سے آپ کو سمجھاؤں گا لینٹ ایک فنکشن ہے لینٹ کیا کرتا ہے کہ کوئی بھی لیسٹ ہو ویریبل ہو آپ کو اس کی لینٹ معلوم کرنی ہے تو آپ لین لینٹ لکھیں گے اور فنکشنز کا میں نے آپ کو جس طرح سے سمجھایا ہے کہ ہر وہ چیز فنکشنز ہوتی جس کے آگے بریکٹس ہوتے ہیں تو لین لکھنے کے بعد ہم بریکٹس کے اندر اس ہم ویریبل کا نام لینٹ کا نام ٹپل کا نام پاس کر دیں گے جس چیز کی بھی آپ کو لینٹ چاہیے وہ اس کی لینٹ آپ کو بتا دے گا اس کی لینٹ اتنی ہے 4 ہے 5 ہے 6 ہے چلے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے پرنٹ کر کے لینٹ کیا کہ جو بھی ویلیو وہ اس کو پرنٹ کر کے بھی دکھا دیں پرنٹ بریکٹ لین اب میں پریفکس کی لینٹ لے رہا ہوں ٹھیک ہے آئیے میں اس کو رن کر کے دکھاتا ہوں آپ کو تو دیکھیں دوستو یہ رن کیا لینٹ لے رہا ہوں میں نے نیمز کی لینٹ لی ٹھیک ہے اس کو رن کیا یہ دیکھیں اوپر والی لینٹ تو بتا رہا ہے 4 نیم کی لینٹ بتا رہا ہے دیکھیں اس میں چار ویلیوز سٹور ہے نا آدل حمزہ فاروق مویس اس کی لینٹ 4 ورڈز کی ہے یہ میں لینٹ کا فنکشن استعمال کروں گا سٹیٹ فورل لپ میں آپ کو بہت مزا آئے گا چلے آئیے دیکھتے ہیں تو میں نے اوپر والے پرنٹ کو بند کر دیا یہ آپ کو میں نے صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا تھا اب میں لکھ رہا ہوں فور پی ان رینج بریکٹ دیکھیں رینج بھی ایک فنکشن ہے اس کے اندر میں لینٹ کا فنکشن پاس کر رہا ہوں لینٹ جو بھائی پریفکس کی لینٹ ہے نا وہ کاؤنٹ کر دو اب پریفکس کی لینٹ کتنی تھی ٹھیک ہے یہ میں پورا لکھنے کے بعد سمجھاتا ہوں آپ کو کو لینٹ پر آیا اب میں نیسٹڈ فال لپ بنا رہا ہوں فور ان ان رینج بریکٹ لین بریکٹ نیمز بریکٹ کلوز بریکٹ کلوز کولان اینٹر اب میں رینج کے اندر نیمز کی لینٹ لے رہا ہوں جو کہ فور ہے اب میں یہاں پر پرنٹ کروا رہا ہوں پریفکس بھائی جو بھی پریفکس وریابیل ہے نا اس کا جو بھی انڈیکس پی آئے وہ آپ کر دو دیکھیں اس کے اندر 2 ویلیو سے تو رینج کیسے چلتا ہے 0 1 2 دفعہ چلے گا 2 کا مطلب 0 سے 1 تک چلے گا 2 نہیں پرنٹ کروایا گا اگر میں پروپر نمبر پروائیڈ نہیں کر رہا کہ 1 2 3 چلے یا 1 2 10 چلے تو وہ 1 سے چلنا سٹارٹ ہوگا نہ ہند پر جا کر رو گئے گا اب میں نے اس کو اگر اسیٹس ویلیو ہی 2 دیئے تو وہ 0 سے سٹارٹ ہوگا 1 تک چلے گا 2 پرنٹ نہیں کروایا گا پریفکس کے اندر جیسے کہ 2 ورڈز ہیں تو اس کی لینٹ 2 ہے تو پہلے پی کے اندر 0 آئے گا پھر 1 آئے گا اور اسی طریقے سے انڈیکس پریفکس کا بھی پہلے 0 ہوگا تو جو بھی پہلا نام ہوگا پہلے وہ پرنٹ ہو جائے گا کاما نیم سکوائر بریکٹ این اب تو نیم کا انڈیکس اٹھانا شروع کرے گا جب ہم لسٹ کا نام پاس کر کے سکوائر بریکٹ کے اندر کوئی ہم ویلیو پاس کرتے تو وہ سرٹین انڈیکس سے ویلیو اٹھا کے لے کے آتا ہے اب دیکھیں پی بھی چینج ہوگا این بھی چینج ہوگا پہلے آوٹر فاللوک چلے گا ایک دفعہ پھر انر فاللوک پورا کمپلیٹ ہوگا فور ویلیو سے تو وہ چار دفعہ گھومے گا چاروں نام اٹھا کے لے کر آئے گا تو آئیے بہت خوبصورت آؤٹپٹ آئے گا آپ کو بہت پسند آئے گا چلیں دوستو اب ہم اس کو رن کرواتے ہیں چلیں ہم نے رن کروایا اوہ واو یار it's looking so beautiful اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک گیپ آ جائے میں اس کے نیچے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں پھر سمجھاتا ہوں یہ ہوا کیا ہے تاکہ یہ خوبصورت لگے نا differentiate کرے میں نے print bracket slash n اب جب یہ دوبارہ دوسری دفعہ چلنا شروع ہوگا تو وہ ایک نیو لائن پرنٹ کروا دے گا تو تھوڑا سا کام حمزہ فاروق مویز دیکھیں وہی کام ہوئے data scientist حمزہ data scientist فاروق data scientist مویز اس نے وہی کام کیا دیکھیں دیکھیں پریفکس پہ پہلے ورد mister پہلے 0 آیا range یہاں 2 ہے نا تو اس نے 2 values کو اٹھائیں پہلے اس کے اندر 0 آیا میں نے دوسرے فال لپ کے اندر پریفکس کا پی print کروایا پی کے اندر کے آئے index نمبر 0 ہے اور وہ یہاں سے مسٹر کو اٹھائے گا پہلے سے پرنٹ کیا اب names کے اندر دیکھیں یہ indexes ہیں 0 1 2 3 پہلے وہ یہ 3 index کو چلایا گا اور دیکھیں اس نے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ نام پرنٹ کیا ہیں عادل حمزہ فاروق مویز لیسٹ کے اندر سے الگ الگ index لے کر آیا ہے اسی طریقے سے data scientist prefix کے اندر ہے data scientist اب یہ value 1 ہو گئی یہ دیکھیں index 1 پہ mr 0 index پہ یہ 1 index پہ جب اس کے اندر value 1 ہوئی تو prefix پی کے اندر جب دوسری دفعہ فاللوب آیا ہے تو اس کے اندر value 1 ہو گئی value 1 کے اندر اس نے data scientist پرنٹ کیا اب 4 دفعہ فاللوب اندر والا چلے گا تو دیکھیں یہ names جو ہے پہلے 0 1 2 3 4 سے دوبارہ عادل حمزہ فاروق مویز پرنٹ کروا دیا اور data scientist اس کے اندر وہی same index رہا 1 تو اس نے data scientist کو 4 دفعہ پرنٹ کروا دیا چار دفعہ execute ہوئی T تو 1 ہی رہا اس کے اندر لیکن names والا and change ہوتا رہا دیکھیں یہ ہے نا names وہ چار دفعہ گھومتا رہا 0 1 2 3 اور وہ چاروں دفعہ اس نے نام different print کروا ہے hopefully آپ کو logic بہت اچھے سا سمجھ میں آگئی ہوگی اس ویڈیو کو کم سے کام آپ دو سے تین دفعہ دیکھیں یہ بہت آسان چیز ہے اور یہ آپ کی لائف بہت آسان کردے گا انشاءاللہ in future next ویڈیو کے لئے آپ لوگ یہاں پہ کلک کیجئے python کی پوری پلیلیس دیکھنے کے لئے آپ لوگ یہاں پہ کلک کیجئے میرا نشاہ facebook, instagram اور twitter کا پیج ضرور لائک کر لیجئے اب ہم ملتے ہیں next ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھئے گا take care اللہ حافظ